جعبی سلطان کے سامنے قلمہ حق کہنے کی دائی آسمہ جہانگیر نے اس مقولے پر اپنی آخری سانس تک عمل کیا انہوں نے ملان، فوج، ججز، سیاستدانوں اور ہر طاقتور کے سامنے قلمہ حق ادا کیا اور ہمیشہ پیسے ہوئے طبقوں کا دفاع کیا اپنے اس مشن کا داران آسمہ جہانگیر نے بے شمار تھمکیوں اور حملوں کا سامنا بھی کیا لیکن وہ نہ تو گھبرائیں اور نہ ہی پیچھے ہٹیں گیارہ فرمی سن 2018 کو کینسر کے ہاتھوں شکست کھا جانے والی آسمہ جہانگیر اپنے پیچھے مضاحمت کی ایسی شاندہ روایت چھوڑ گئی کہ جو آج بھی لوگوں کو عامریت، سماجی نائنصافی اور ظلم و بربریت کے خلاف آواز بلند کرنے اور جم کر لڑنے کا حوصلہ بکشتی ہے جو لوگ آسمہ جہانگیر کی جدوجہد کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ ساٹھ کی دہائی کا تصور کریں ملک میں جنرل ایوب خان کا مارشل آن آفیس ہے ایسے میں ایک شخص ہے جو کہ اشرافیہ کے طبقے سے تعلق ربتا ہے لیکن اس کے دل میں غریبوں کا درد ہے اس کا نام ملک غلام جلانی ہے وہ لاہور میں رہتا ہے اور مشرقی پاکستان کے بنگالی عوام اسے اتنے ہی محبوب ہیں جتنے پنجابی یا پشنو وہ فوجی ایکشن میں بنگالیوں کے ساتھ ہونے والی نائنصافیوں پر آواز حق بلند کرتا ہے اور بنگالیوں کے جمہوری اور شہری حقوق کے لیے پلیک کارڈ اٹھا کر تنہا لاہور شہر کے چوک میں جا کھڑا ہوتا ہے لوگ اس تنہا آدمی پر آوازیں کستے ہیں اسے قددار کہتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ اس نے سن 1958 کی فوجی عامریت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اپنے آلہ عہدے سے صیفہ دے دیا تھا اور عوامی لیگ کے شیخوں جی برہمان کی گرفتاری اور اس وقت کے مشرقی پاکستان میں ہونے والی خونی داستانی ستم کے خلاف آواز بلند کی تھی پھر وہ جیل جاتا ہے اس بہادر آدمی کی باشعور اور نعمر بیٹی یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے باپ نے اسے شہری ازادی اور جمہوری جدوجہل کا سبق گھر پر پڑھایا ہے بیٹی دیکھ رہی ہے کہ کس طرح اس کے گھر پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے حدف اس کا باپ ہے لیکن اس حملے میں ایک صحافی جان سے گزر جاتا ہے جو ملک غلام جلانی سے ملاقات کے لیے آیا تھا بیٹی باپ کو جیل جاتے اور جیل سے آتے دیکھتی ہے اور اس کا دل پارا پارا ہوتا ہے وہ اپنے باپ کی رہائی چاہتی ہے ایک وقیل ملک غلام جلانی کی رہائی کے لیے قاقزات تیار کرتا ہے تو آسموں سے بتاتی ہے کہ اس کی ماں قاقزات پر دستخط کے لیے موجود نہیں وہ اس لڑکی کو دیکھتا ہے اس کی عمر پوچھتا ہے اور جب وہ اسے بتاتی ہے کہ میری عمر 18 برس ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ اممہ کے پاس ان قاقزات کو لے جانے کی ضرورت نہیں تم بھی اس پر دستخط کر سکتی ہو وہ وقالت نامے پر دستخط کر دیتی ہے اور یہی سے وہ لڑکی پاکستانی آسمان پر طلوع ہوتی ہے جب آپ کی آزادی کا مقدمہ لڑنے گئی تھی اور پاکستانی عوام اور دنیا کے مظلوموں کے حقوق کی وقیل بن گئے آسمہ جلانی کیس پاکستان کی تاریخ میں مارشل آئی جرنیلوں کے خلاف ایک مثال بن گیا آسمہ نے کنیٹ کالیج سے بھی یہ کیا اور پھر وقالت پڑھنے میں جد گئے اس کا پہلا مارکہ سن 1969 میں پنجاب میں گورنر ہاؤس کے دورے پر ہوا جہاں وہ ایک احتجاجی جلوس لے کر گئی تھی سن 1983 میں جنرل جیوالحق کے دور حکومت میں اس نے ان شرعی قوانین کے خلاف آواز بلند کی جو اسلام کے نام پر عورتوں کے حقوق غصب کرنے کے لیے بنائے گئے تھا وہ کبھی گھر میں نظر بند کی گئی کبھی جیل بھیجی گئی لیکن وہ گھبرائی نہیں اور اس نے ہیومر آرس کمیشن اور پاکستان کے بنیاد رکھی اس کی بہن ہینہ جلانی نے اس ادارے کو بنانے میں اپنی بہن کا بھربور ساتھ دیا سرہ تھیلی پر رکھ کر آسمہ ہینہ آئی رحمان اور عزیز صدیقی وغیرہ نے پاکستان میں انسانی حقوق عورتوں بچوں اور کچھلی ہوئی عقلیتوں کے حقوق کے لیے مسلسل جدوجہد کی سرہ تھیلی پر رکھنا آسمہ اور ہینہ کے لیے محاورہ نہیں ہے حقیقت تھی ایک نوجوان لڑکی سمیہ سرورت جو ان کے ادارے میں پناہ لیے ہوئے تھی وہ ہینہ کی موجودگی میں اپنی ماں کے ہاتھوں قتل ہوئی اور اس کا گرم نوجوان لہو ہینہ اور آسمہ کے دفتر میں بہا آسمہ نے جمہوری جدوجہد کا سوق سر انیس سو بہتر میں اپنے والد کے مقدمے کے دوران پڑھا بیریسٹر منصور قادر ملک غلام جلانی کا مقدمہ لڑھے تھے ان دونوں کو یاد کرتے ہوئے آسمہ جہاں گی نے بتایا تھا میں تو صرف یہ جانتی تھی کہ میرے والد اس کے لیے لڑ رہے ہیں امی کو سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اب جب گرفتار ہوتے اور جیل جاتے تو وہ کار پیش دیتی اور ہم لوگ تانگے میں سفر شروع کر دیتے ہمارا گھر قرائے پر چڑھا دیا جاتا اور ہم اپنے نانا مولانا سلاح الدین کے گھر چلے جاتے آسمہ نے اس نوجوان سے عشق کیا جس کے گھر کی دیوار ان کے گھر سے ملی ہوئی تھی عشق کامیاب گوا اور وہ سسرال اور میگے کا لطف اکٹھے اٹھاتی رہے تین بچوں کی ماں بنی لیکن عوام سے اور غریب طبقہ سے ان کا رشتہ کبھی نہیں جوٹا سن 1983 میں زیال حق کے دور میں انہیں جیر ہوئی سن 2007 میں وہ گھر میں نظر بند بھی کی گئے آسمان پاکستانی عقلیتوں غریب اور بے سہارہ عورتوں بھٹا مزدوروں اور کسانوں کے حقوق کا مقدمہ ہمہ وقت لڑا ان کا کہنا تھا کہ انصاف ہمارے یہاں ایک نادر و نایاب شہ ہے انہوں نے ججز کی وحالی کی تحریک میں بڑھ جڑ کر حصہ لیا لیکن اپنے آخری دنوں میں عدلیہ کے علامانہ کردار پر کٹتی بھی رہی اپنی موت سے چند دن پہلے سپرین کوٹ میں ان کے دلائل کی گونج ہر طرف سنائے دی سن 1983 میں ویمن ایکچن فورم کی تشکیل میں ان کا بنیادی کردار تھا شہلہ زیاء نگار احمد روبینا سہگل نیلم حسین فریدہ شہید لالا رخ نگھت سعید خان اور دوسری خواتین کے ساتھ مل کر آسمہ جہنگیر نے جینل زیاء کے بنائے ہوئے متنازع قوانین کے خلاف جم کر لڑائی گی آسمہ جہنگیر تو اپنے جدوجہہد سے بھرپور سفر مقمل کر کے اگلے جہاں چلے گئے لیکن ان کے اور ہم سب کے بہت سارے خواب ابھی تک ادھو رہے ہیں جنہیں پورا کرنے کے لیے آسمہ کی جدوجہہد کو آگے بڑھانا ضروری ہے ان کے یہ الفاظ آج بھی ہمارے قانون میں گونجتے ہیں کہ آپ کی گولیاں ختم ہو جائیں گی لیکن ہمارا یہ سفر ختم نہیں ہوگا شاید آسمہ جیسے لوگوں کے لیے ہی کہا گیا ہے کہ ہم نہ ہوں گے تو کوئی ہمسہ ہوگا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا